مدینہ قبرستان جنت البکی کا پہلا نام بکیو الغرکت اس لیے تھا جس جگہ بکی کا قبرستان ہے پہلے وہ غرکت کی چھاڑیوں کا خیطہ ہوا کرتا تھا غرکت درخت کو انگریزی میں باکس تھون کہتے ہیں اس کا جنانی نام لیسیم ہے لیسیم کی تقریباً ستر اقسام ہیں جن میں سے لیسیم ساوی نامی متاہدہ عرب امارات میں کسرت سے پائی جاتی ہے اور یہی کس مدینہ منورہ میں بھی پائی جاتی تھی تاہم پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ختم کروایا تھا اور بعد میں سعودی حکومت نے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کروا دیا یہ درخت چار یا پانچ یا پھر زیادہ سے زیادہ چھے فٹ اونچا ہوتا ہے اور اسے عربی زبان میں اسویج کہتے ہیں یہودی دنیا بھر میں شجر غرکت ہنگامی بنیادوں پر کاشت کر رہے ہیں جس کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر غرکت کے متعلق کیا فرمایا تھا اور یہودی کس لیے ہر جگہ شجر غرکت لگا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قیم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر اور وہ درخت کہیں گے اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے درخت غرکت کے کیونکہ غرکت درخت یہود کے درختوں میں سے ہے یہودی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے اور یہی وجہ ہے یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرکت درخت کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاہم مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کر کہے گی اے مسلمانوں تیرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے آؤ اور اسے قتل کر دو تو اسی وقت یہی غرکت درخت چھپے ہوئے یہودیوں کی پناہگاہ بن جائے گا اسرائیلی حکومت سرکاری سطح پر پچھلے چالیس سالوں سے غرکت کی شجرکاری میں مصروف ہے ایک اندازے کے مطابق صرف اسرائیل میں کروڑوں غرکت کے درخت لگائے جا چکے ہیں اور مزید بھی لگائے جا رہے ہیں شجر غرکت کو دجال کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے ایک اہم بات سے آپ کو اگاہ کرتی چلوں مقبوضہ بیت المقدس کے جافہ دروازے کے باہر بھی غرکت بڑے پیمانے پر لگائے جا چکے ہیں روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو یہاں قتل کریں گے غرکت درخت کی شجرکاری بڑے پیمانے پر جاری ہے مسلمانوں کی تعداد جہاں زیادہ ہے ان ملکوں میں ان کی کاشت بہت زیادہ ہو رہی ہے جن میں انڈونیشیا ملیشیا پاکستان اور افغانستان شامل ہیں اسرائیل شجرِ غرکت کو کپوں پر بھی مناقش کر رہا ہے غرکت درخت کو مشہور اور عام کرنے کے لیے ایک کیفر ڈرسٹ کمپنی نے شجرِ غرکت کی تصاویر والی شرٹ مارگ بٹن ڈوپیاں اور دیکھر مسنوات آن لائن فروغت کرنا شروع کر دی ہیں ان مسنوات کو مسلمان بھی بڑی تعداد میں استعمال کر رہے ہیں آن لائن فروغت ہونے والی چیزوں پر سیبدہ غرکت ٹری کا لوگو ہوتا ہے بھی کہ مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آرستہ ہونے کے ساتھ حالات حاضرہ سے بھی باخبر رہیں ہو سکے تو اس انفارمیٹر ویڈیو کو اپنے آباب سے ضرور شیئر کریں اسی انفارمیٹر ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ